تجسس سے حقیق کی منزل عبور کر کے ستائج کے سفر تک رسائی انسان کو زمین پر رہنے والی کے شمار مخلوقات سے افصل بناتی ہے دشواریوں، خطرات اور طاقت کے فقدان جیسی رکافٹوں کے باوجود اپنی اجادات کی مدد سے انسان نے پہاڑوں کا سینہ چیر پر ان کو قابل عبور بنایا حصول دسترس میں اگر کوئی دریاء رکاوٹ بنا تو اس پر بھی پل باندھ کر یہ ثابت کیا کہ رک جانا اور ہار مان لینا اس کی فطرت میں شامل ہی نہیں قدرت کی بے مثال طاقت سے ٹکراؤ کے برقس اس طاقت کا استعمال اپنے لیے کرنا کہتے دریاءوں سندو تیز ہواوں اور چلچلاتی دھوپ سے چھپنے کی بجائے اس سے توانائی کا حصول بلا شبہ انسان کے ہی کمالات ہیں مکسی کھر ویو پوائنٹ اور پھر وہاں سے بادی سیلنگ میں کریاء کے کنارے وقت گزاری ہمارے لیے مہم جوئی سے پرپور رہا اس لیے آپ کو بھی اس میں شامل سفر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان خوبصورت منازل کو پچھلی ویڈیو میں سکردو کے زلہ گانگچے کو ایکسپلور کرنا شروع کیا اس سفر کی ابتدا ہم نے ایک سو ساٹھ سال پرانے قلعہ خپلو سے کی اور آپ کو اس قلعہ سے متعلق تفصیلی آدھا ہی دی اس کے بعد ارادہ تھا قدیم زمانے میں تعمیر کی گئی توکسی کھر مسجد اور خپلو ویو پوائنٹ جانے کا تو چلیے اپنی ویڈیو کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اس کو ادھورہ چھوڑا تھا توکسی کھر ویو پوائنٹ سطح سمندر سے قریب 9750 فٹ کی بلندی پر واقعہ توکسی کھر مسجد اور خپلو ویو پوائنٹ خپلو شہر کا بہترین تاریخی اور تفریحی مقام ہے خپلو ویو پوائنٹ تک رسائی کے لیے خپلو پیلس سے دو کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے آپ کو پہنچنا ہے خپلو کے گاؤں گھر بوچوں یہ سفر بہ آسانی ذاتی گاڑی یا موٹر سائیکل پر تیہ کیا جا سکتا ہے جہاں سے 800 میٹر کے آسان پیدل ٹریک کی مدد سے آپ پہنچ جاتے ہیں توکسی کھر مسجد تک ویو پوائنٹ کے قریب ایک مقامی ہوتل موجود ہے جہاں رہائش اور کھانے کی سہولت موجود ہے اور کیمپنگ بھی کی جا سکتی ہے واؤ ایٹس بیوٹیفل بارش میں سفر کرنا مشکل ہے بائک پر لیکن جو نظارے آتے ہیں یہ سامنے دیکھیں اوہ مائے گاڈ وہ بہت خوبصورت آتے ہیں اچھا جی رستہ یہی تک تھا تو ابھی یہاں پہ بائکس کھڑے کر دی ہیں یہ اور اب یہ سٹیرز جو ہیں یہ شڑنی کتنی سیڑھی ہیں جی آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے ہمیں زیادہ زیادہ دیس منٹ آپ کو دیس منٹ ہمیں ڈیڑھ گھنٹا گندم یہاں پہ ابھی تک لگی ہوئی ہے کٹائی نہیں ہوئی اور یہ جولائی کا انڈ ہے اور ٹریک جو ہے وہ اس طرف اوپر جا رہا ہے یہ ٹریک اب اس سائیڈ پہ جا رہا ہے بچہ ایک ساتھ مقامی اس نے کہا اس سائیڈ پہ ہو جائے اور یہ آگے پھر سے سٹیپس آگئے ہیں وہ اوپر ٹریک وہ اس طرف جا رہا ہے اور وہ اس سے بھی اوپر وہ وہاں ٹاوپ پہ جانے ہیں کافی ٹف ٹریک ہے لیکن خطرناک نہیں ہے بڑے اچھے طریقے سے پروپر جو ہے وہ لوکلس نے نا سٹیرز بنائی ہیں سٹیپس بنائی ہیں ایزی لیے آ سکتے ہیں صرف حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہے یہ واشروع بنے ہوئے ٹریک پہ اور ٹریک جو ہے وہ اس سائیڈ پہ جائیں گے امیزنگ ویو تھوڑا سا آگے آتے ہی یہ خوبصورت نظارہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے یہ رینس ہے یہ سامنے تو وہ مہارا جی نیکس ڈیسینیشن بھی ہے یہاں سفاری ہو کہ ہم سلنگ جائیں گے اور یہاں پہ سامنے کونز ہوتی ہیں لیکن وہ تو کلاوڈی ہے اس واجہ سے نظر نہیں آ رہی تو یہ شارٹ کٹ بچے نے لگوایا ہمیں رستہ بیسیکلی یہ اوپر تھا یہاں سے لیکن وہ اس نے کہا کہ آپ نیچے نیچے سے آجیں یہاں پہ یہ میرا خلق کوئی کینٹین یا شاپ بنی رہی ہے وہ دیکھتے ہیں اور پھر یہاں سے دوبارہ جو پھر جائیں گے کیونکہ جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے جہاں پہ جانا ہے ہم نے وہ بیسیکلی وہ اوپر ٹاپ کے اوپر موسک بنی ہوئی ہے اچھا یہ ہماری یا ہمارا یا توکسی خر مسجد اور اس سے آگے ہے ویو پوائنٹ اور یہ ہمارے جوان دیکھ کے واپس جا رہے ہیں پہلے جا گیا بجانی آپ نے بجانی بجانی وہ سامنے ویو پوائنٹ اور یہاں سے اس سائیڈ پہ مسجد ہے پہلے مسجد چلتے ہیں مسجد دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اور یہ اکل مندی دیکھیں ہمارے پاکشانیوں بھی مسجد کی سائیڈ پہ اپنے اپنے نام لکھے ہوئے افسوس یہ مسجد کے اندر کا بھی ہوئے چھوٹی میں نے پہنے ہوئے ساری پرانی مسجد لکھڑی کی بہنے ہوئے ہیں صبح اچھا جی یہاں تک آگے بڑی مشکل سے تو آگے میں جاتا ہوں ویو پوائنٹ پہ وہاں سے جا کے آپ کو میں چاروں سائٹ کا ویو دیتا ہوں آپ پہلے ویو چیک کریں باقی گفشا پھر آپ سے بعد میں کرتے ہیں موسیقی موسیقی کیسا لگا پھر آپ کو یہ خپلو ویو پوائنٹ امید کرتا ہوں کہ پسند آیا ہوگا تو بارش جناب دوبارہ ہوگی ہے شروع تو ابھی ہم جائیں گے یہاں سے واپس نیچے اور نیکس پلان ہے آپ کو آج تیسری ڈیسٹینیشن دکھانے کا سیلنگ تو ابھی رستے کو بھی میں کور نہیں کر رہا اور واپس نیچے جانے کا جو ٹریک ہے اس کو بھی کور نہیں کر رہا دوبارہ سے جا کے ویڈیو اپنی سٹارٹ کرتے ہیں خپلو بازار سے تو آپ کو چل کے سیلنگ دکھاتے ہیں پھر آج کی ویڈیو کو کلوز کریں گے اور کل کے نیکسٹ ویلاغ میں پھر دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے سیلنگ ٹورسٹ ریزارٹ دریائے شوک کے کنارے سطح سمندر سے آٹھ ہزار دو سو پٹ کی بلندی پر واقعہ سیلنگ ریزارٹ وادی خپلو کا ایک اور مشہور سیاحتی مقام ہے ریزارٹ تک رسائی اپلو بازار سے دس کلومیٹر کی مسافت کار موٹر سائیکل یا پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے تیہ کر کے بہت آسانی ممکن ہے ریزارٹ کے گرد و نواح میں چند ایک ہوتلز موجود ہیں جہاں رہائش اور کھانے کی سہولت موجود ہے تاہم ریزارٹ کیمپنگ اور سیلف کوکنگ کے لیے ایک بہترین جگہ ہے سفر جی کر دیا ہے سٹارٹ اور بارش جو ہے نا جب ہم خپلو ویو پائنٹ سے نیچے آ رہے تھے تو بارش شروع ہو گئی اور اس وقت سے لے کے ابھی تک مسلسل بارش جو آیا وہ ہو رہی ہے تو یہ اس سائٹ بے ہم جائیں گے یہ یہاں بے پیٹرول پامپ ہیں پیٹرول پامپ یہاں بے میرا خلق دو تین ہے تو فیول کا کوئی ایشو نہیں ہے ہاں اگر خدا نہ خاصتہ ایک دفعہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے پیچھے لینڈ سلائڈنگ ہو گئی تھی وہ بھی فیول ٹینکر تھے وہ فچ گئے تھے تو ان دنوں میں پیر ایسی جگہ پہ فیول شارٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں یہ کتی خوب سورت جگہ ہے درخت بھی ہیں اور پانی بھی ہے اب واللہ علم یہ پانی دریا کا ہے یا کیا ہے یہ میرا خیال ہے دریا کی ٹی بیوٹری ہو گی یا پھر اب یہ جو پانی آ رہا ہے زیادہ بارشوں کا سلا بھی پانی ہے اور یہاں پہ بارش جو ہے وہ بھی مزید تیز ہو گیا ہے تو یہ جی میرا خیال ہے کہ سامنے بریج جا گیا ہے سیلنگ کا یہاں سے ہم نے ٹرن ہونا ہے لیفٹ زیادہ دور نہیں ہے آرلی کوئی فور ٹو فائف کلومیٹر دو گا تو اس سے پہلے وہ پرانے والا بریج تھا وہ ہوا میں تیز ہوا میں ہلنا شروع ہو جاتا ہے تو اب تو ماشاءاللہ سے یہ یا کنکریٹ کا بریج جو ہے وہ بان گیا ہوا ہے تو لائچ ٹائم جب میں فائف آیا تھا تو اس والے بریج سے جو ہے وہ ہم نے ٹر لیا تھا یہ رہی جی فیمس ٹوین ٹریز آف سیلنگ خبلو والی یہ دونوں کتے مذک ہیں ایک جیسے بلکل ماشاءاللہ اچھا جی بیسیکلی یہ سیلنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ بہت سارے جو ہے نا وہ نرسریز ہیں پودے اگائے گئے ہیں فارمنگ کی جاتی ہے فش فارمنگ کی جاتی ہے یہاں پہ فش فارمز بھی ہیں اچھی خوبصورت جگہ ہے ماشاءاللہ اور جو اس کا مین اٹریکشن والا پوائنٹ ہے وہ ابھی تھوڑا سار آگے ادھر جا رہے ہیں وہاں پہ دریاء جو ہے نا وہ بلکل سمودلی اور بڑا چڑھائی سے بہتا ہے اچھا بریج پروس کر کے تو تھوڑا سارا سو یا دو سو فٹ کارپٹ روڈ تھا اس کے بعد یہ ابھی تک جو ہے نا یہ نتیلی سی چڑک جو ہے وہ ویسی ہی ہے واو دیکھیں کتنا خوبصورت ویو ہے یہ سامنے سارا جو گرین گرین نگر آ رہا ہے نا یہ ہے خبرو اچھا جی سیلنگ جو پوائنٹ ہے مین پکنک پوائنٹ وہاں پہ ہم آگے ہیں اور تھوڑا سارا یہاں پہ پانی زیادہ ہوا ہے اتنا ہوتا نہیں ہے شاید زیادہ بارشوں کی وجہ سے کوئی فلیڈنگ ہے یا کیا ہے سو اینی ہاؤ دعا کر رہے ہیں کہ ویو بھی تھوڑا کلیر ہو جائے تو ابھی جو ویلیبیلٹی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ فیمس جس طرح پاسو کونز ہیں اسی طرح یہ ہیڈی کونز ہیں تھوڑی سی نظر آ رہی ہیں تو یہ اس جگہ کی خصوصیت ہے اگر یہ کلاوڈز نہ ہوں تو ان کا ویو جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت آتا ہے اور اس سائیڈ پہ یہ وہ روڈ ہے جہاں سے ہم آئے ہیں تو اگر ہم اس سائیڈ پہ دیکھیں تو یہ ہے خپلو سارا اور یہ بڑی اچھی سی پلیس بنی ہوئی ہے ہارٹس وغیرہ بنے ہوئے ہیں چھاؤں کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ ہے دو یہ ہیں ایک میں میں کھڑا ہوں ایک یہ سٹیرز اتر کے تو نیچے ہیں اور یہ لیک بن چکی ہے خود ہی بنی ہے بنائی گی ہے آئی ڈونڈ نو تو بارش پھر تیز ہوگی ہے چلیں میں آپ کو اس جگہ کے کچھ شاٹس دکھاتا ہوں تو پھر دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے موسیقی 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 جی تو جناب کیسا لگا پھر آپ کو یہ ہمارا آج کا تیسرا ڈیسٹینیشن جو کہ تھا سیلنگ تو امید کرتا ہوں کہ یہ بھی پسند آیا ہوگا میری مرضی کا کام نہیں ہو سکا میں آپ کو اس کے اچھے سے ویوز نہیں دکھا سکا کیونکہ مسلسل جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے تو بہرحال جتنا کر سکتا تھا کیا اتنے شدید موسم کی وجہ سے آپ کے لئے ایفرٹ کی تو اس کے لئے ایک لائک تو بنتا ہے اور آپ سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تو جناب پلان یہ ہے کہ ابھی ہم یہاں سے جائیں گے واپس ہوتل کی طرف جا کے کچھ ریسٹ کریں گے کپڑے لگیج ہر چیز جو ہے نہ وہ بھیگ چکی ہے چاہے وارٹرپروفنگ ہے لیکن ہر چیز میں نمی اور عجیب سا جو ہے نہ وہ معاملہ ہو چکے تو اب کل نیکس پلان یہ ہے کہ ہم یہاں سے ارلین مورنگ نکلیں گے واپس پہلے آپ کو رستے میں دکھائیں گے شگر ڈیزرٹ اور پھر ہم چلیں گے شنگریلا والی سائیڈ پہ تو اپر کچورا لور کچورا لیکس کو ایکسپلور کریں گے اسے نیکس پر انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں تو نیکس ویڈیو تک کے لیے جی مجھے دیں اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ